باروین جماعت قزیز طلبہ و طلبات آج ہم اسناف سخن میں مسدس پڑھیں گے مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں چھے چھے مصروں کے بند ہو ان چھے مصروں میں سے چار ہم کافیہ ہوتے ہیں یا ہم کافیہ بھی اور ہم ردیف بھی ہوتے ہیں باقی دو مصرے یعنی پانچویں اور چھٹے مصرے میں الگ کافیہ یا الگ کافیہ اور ردیف ہوتا ہے مسدس مسمت وہ نظم جس میں تین سے لے کر دس مصرے تک ہوتے ہیں نظم کی ایک قسم ہے چھے مصروں والے بند کی نظم مسدس کہلاتی ہے اور سات مصروں والے بند کی نظم کو معاشر کہتے ہیں گرز یہ کہ شاعر جس سانچے یا جس حییت کو کسی خاص موضوع کے اظہار کے لیے موضوع سمجھتا ہے اختیار کرتا ہے مسدس اردو شاعری میں خاص مقام رکھتی ہے اردو کے متعدد شاعروں نے سنف سخن میں تب آزمائی کی ہے مسدس کو پہلی بار سودہ نے مرسیہ لکھنے کے لیے استعمال کیا بعد میں مسدس کی شکل میں مرسیہ لکھنے کا رواج ہوا میر انیس اور مرزا دبیر کے کئی کامیاب مرسیہ مسدس میں لکھے گئے واجہ الطاف سین حالی کی شاکار نظم مدعجزر اسلام بھی حیت کے لیاس مسدس ہے علامہ اقبال کی مشہور و معروف نظم شکوہ اور جواب شکوہ مسدس کی شکل میں ہیں حالی کی نظم مدعجزر اسلام سے معفوض ہے ایک بات مثال کے طور پر نرزل ہے ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے مسیبت میں یاروں کے غم خوار ہوتے سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے عزیزوں کے غم میں دل افکار ہوتے جب الفت میں ہیں یوں ہوتے ثابت قدم ہم تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم یہ ایک مسال ہے اب تھوڑا سا واقفیت ہم کتہ کے بارے میں حاصل کریں گے کتہ کے لگوی معنی ٹکڑے کے ہیں اس لائی معنوں میں اس لائی معنوں میں کتہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شیر کا مطلب دوسرے شیر پر معفوف ہو کتہ میں کم سے کم دو شیر اور زیادہ سے زیادہ سترہ شیر ہوتے ہیں کہ یہ افراد کے نزدیک ستنہ اشار کی قید لازمی نہیں انہوں ستنہ سے زیادہ اشار کے کتے بھی لکھے ہیں کتے میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل سے پیش کیا جاتا ہے کتہ کبھی کبھی گزل میں بھی آتا ہے کتہ اور گزل مسلسل میں یہ فرق ہے کہ گزل مسلسل کا ہر شیر ایک طرح کے تسلسل کے بوجود اپنی جگہ مانوی لحاظ سے قدر مکمل ہوتا ہے لیکن کتے کے اشار کا ایک دوسرے سے خاص ربط وہ عرصتہ ہوتا ہے اکیلہ ایک شیر مانے کے اعتبار سے نامکمل ہوتا ہے یعنی اس میں صدی کے آخر میں کتے کی طرف خاصت وجہ دی گئی اس کو علائدہ صنف سخن کا مقام ملا شبلی نامانی حالی اکوال اکبر اختر شیرانی اختر انساری اور سلیم پانی پتی جیسے شورا نے کتہ کو بحثیت ایک علائدہ صنف سخن کے اعتبار سے بحثت دی یہ صنف مقبول ہونے لگی اس دور میں کتات کی بہت اہمیت ہے کتہ کی موجودہ طور کا تین شار کا ایک کتہ منازہ فرمائیے اتحاد قوم پر کس نے گرائی برک ہے اور کوئی کیوں گروہ بندی کے بھول میں گرک ہے ہو چکے ہم کس بنا پہ غیرت و قدر و قار کیوں جہاں میں ہر طرف اپنا ہی بیڑا گرک ہے کم نظر وائز کی لوری سن کے کوئی یہ بتائے خود فراموشی میں اور اسلام میں کیا فرق ہے انیسویں صدی کے آخر میں کتہ کی طرف خاص تو جائے دی گئی اگر شاعرانہ کمال کے ساتھ اس میں کوئی بلند اور گہرہ خیال پیش کیا جائے تو بقول اختر انساری یہ سیمتی ہوئی مختصر نظم ہے موسیقی